السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مہن پوچھتی ہے کہ میرے شوہر شادی سے پہلے مشت ذنی کرتے تھے دھیان سے بات کو سمات فرمائیے گا دھیان سے ذنہ کیا کہتی ہے میرے شوہر شادی سے پہلے مشت ذنی کرتے تھے یعنی کہ اپنے آپ کو ہاتھ سے ڈسچارج کرتے تھے ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے اب کیا ہے کہتی ہے شوہر کہتے ہیں ہم بسری میں مجھے مزہ نہیں آتا لہٰذا مجھے مشت ذنی سے ہی ڈسچارج کر دیا کرو کیا میں اپنے شوہر کو مشت ذنی کر کر ڈسچارج کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں آیا کہ اگر یہ کام کیا جائے تو یہ کیا مشت ذنی کے ذمرے میں آتا ہے یا مشت ذنی کے ذمرے میں نہیں آتا ہے یہ سوال ہے دھیان سے سنیے گا اس کا جواب کچھ باتیں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں میں تاکہ آپ کی اقل میں بات آ جائے آپ اگر چینل پر نیو ہے تو درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آکش ہے ضرور کی جئے گا مشت ذنی ایک ایسا مرض ہے کہ جب یہ انسان کے پلے پڑ جاتا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے در ملوحس میں پڑے ہیں آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکی اس میں گھرے پڑے ہیں ایک نئی سیکڑوں کی تعداد میں سیونٹی فائی پرسنٹ دیکھا جائے تو لوگ اس میں ملوحس ہیں اور جب یہ عادت پڑ جاتی ہے نا تو جب بیوی قریب ہونا تو بیوی سمجھل کو دل نہیں چاہتا یہ کئی لوگوں نے مجھے اس طرح کے مسلموں سے پوچھے ہیں پھر ان کا جو دل ہوتا ہے وہ پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے ہاتھ سے ڈسچارٹ کر دیا جائے اب بیوی بیچاری تڑپتی رہتی ہے بیوی بیچاری اس کی بھی خواہشات ہیں اس کی بھی دل میں تمنا اور عارضوں ہیں اب وہ بیچاری یہاں پر تڑپ رہی ہے رو رہی ہے اور آپ اپنا ہاتھ سے ڈسچارٹ کریں فارغ ہو گئے اب مسئلہ سمجھے آپ شریع نکتہ نظر سے کیا یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے اس کے بارے میں ایک مسئلہ میں نے کچھ در پہلے بیان کیا جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں ایسے بیان نہیں کرتا آپ کے سامنے اس کے بارے فقہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک نظرے کی مشدری کر تو سکتے ہیں لیکن خلاف اولہ ہے گنجائش ہے اچھا نہیں سمجھتے سمجھا جاتا ہے اس کو مناسب نہیں ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے کرو گے تو ہاتھ کی عدد پڑ جائے گی انگلی استعمال کرو گے بیوی کو ڈسچار کرنے کے لئے اس کی عدد پڑ جائے گی تو جو اصل مقصد وہ رہ جائے گا بھئی ہم بسری سے مقصود صرف لذت نہیں ہے بلکہ اولاد کا حاصل کرنا بھی ہے نا اس سے مقصود تو وہ مقصد رہ جائے گا اور بھی مقصد ہے تو لہٰذا گنجائش تو ہے کہ آپ اپنے شہر کو حاصل ڈسچارج کریں خلاف اولا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ رہی دوسری بات آپ نے یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے آپ تو فارغ ہو چکے ہیں لیکن اب جو اس بیوی ہے آپ کی اس کے جذبات کو کون دیکھے گا اس کی خواہشات کو کون پونا کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے نا تو یقین مانی اس بات کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی دوسری طرف چلی جائے آپ گھر میں پھڑے رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر تو لہٰذا ہاں کبھی کبھار ہو جائے جیسے بیوی ہائلتے حیز میں ہے بیوی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور مسئلہ مسائل اس وقت ہاں سے ڈسچارج کروالا ہوں پھنے آپ کو لیکن عادت بنا لینا یہ کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہے جیسے میں کہنا گنجائشہ خلاف اولا ہے یہ اور آیا کہ جو یہ مشدنی کی جائے گی جو مرد بیوی شور کرے گی اس مشدنی میں نہیں ہے جو انسان خود مشدنی کرتا ہے وہ گناہ نہیں ملے گا اس کو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے صحیح معنی میں سمجھا گیا ہوگا کیونکہ میں باضی الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں مجھے دعا بیاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کیلئے مجھے دعا بیاد رکھیں